کیا ہمارے ملک میں اسرائیل اور بھارت کے پیسے سے اب شاصد ہوگی ڈوب مرنے کا مقام ہے جیسے لوگوں پر شخصوں پہ اکبر ایس بابر صاحب کے اپنی رپورٹ جمع ہو چکی ہے اسی پی میں کہ اسرائیل اور بھارت فنڈنگ کرتے رہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اگر اسرائیل اور بھارت فنڈنگ دے سکتا ہے پی ٹی آئی کو تو ان کے تھنگ ٹینکز بھی ہاں کام کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے اسرائیل اور انڈیا کے لوگ وہ شامل ہوں اسرائیلی لابی جو ہے فنڈنگ دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اور بخول ان کے کے آریف نکوی کے پیچھے اسرائیلی لابی ہے اسرائیلی لابی کو امریکہ میں دو نمبری کی ہوئی ہے وہاں پہ اس نے جو ہے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے وہ امریکہ برطانیہ میں اس نے اس کو آریسٹ کیا ہے جب آریف نکوی آریسٹ ہوا تھا تو پہلا سوال اس کو ائرپورٹ پہ کہا تھا مجھے آئی وانٹو ٹاک ٹو مائی فرینڈ ٹرائی مینیسٹر پاکستان آپ پڑھ لیں جریدے کی ریپورٹ اگر میں غلط بول رہا ہوں جیسے آریف نکوی کو لندن ائرپورٹ پہ ہیترو پہ آریسٹ کیا اس نے پہلا یہ امیگریشن کا آئی وانٹو ٹاک مائی ڈیئر فرینڈ عمران خان ٹرائی مینیسٹر آف پاکستان تو یہ پورا ریکٹ یہ ساتھ چل رہا تھا اور آریف نکوی کو ابھی امریکہ حوالگی کا کیس سنا مجھے اس کا لیٹرز ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کی پوزیشن ہے لیکن یہ سارے اس میں انوالڈ ہیں اور یہ فواج چودری کہے یا کوئی بھی کہے کیونکہ اب اس کے میں کروں کہ آج اصولی طور پر پی ٹی آئی کا جنازہ نکل چکا اس ریپورٹ کے بعد عمران نیازی فوری طور پر اگر اخلاقی جرت ہے تو فنینشل ٹائم کی اس خبر کے خلاف برطانیہ میں جا کے کیس داخل کرو جس طرح اس ریپورٹ کے مطابق جال سازی کے ذریعے دھوکہ دہی کے ذریعے چیٹنگ کے ذریعے پیسے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آتے گئے اور پھر وہی پیسے ملک میں مختلف محاضوں پر خرچ کیے گئے چاہے وہ امران خان کی الیکشن کیمپینے ہو اس کے گھر کا کچن ہو اس کے پورے خاندان کی پروپٹیز کی پرچیزنگ ہو یا تو پھر جو سوشل میڈیا پہ پیڈ قسم کے جو کیمپینے چلانا ہو یہ سارے اس فورنگ فنڈنگ سے عمل میں آئے اس فورنگ فنڈنگ کے اس جریدے کی انفرمیشن کے بعد جس میں منی ٹریل تک دی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر چاہے تو آج بھی امران خان کو گرفتار کر سکتی ہے لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ فورنگ فنڈنگ کے جتنی رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں فوری طور پر امران خان کا نام ایکزٹ کنٹرل لسٹ میں ڈالا جائے اس طرح کے فورنگ فنڈنگ کے پیسے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں نہیں آئے شوکت خانم ہسپٹل میں بھی جو غبن ہوئے ہیں اس میں بھی جو فورنگ فنڈنگ آئی ہے اور پھر اس میں پھر ان کی بہن صاحبہ نے جس طرح امریکہ میں پروپرٹیز پرچیز کی جو بعد میں انہوں نے امنسٹری میں دکھائی ہیں جس امنسٹری کے لیے امران خان کہتا تھا یہ چوروں ڈاکوں کے لیے اس میں اس کی بہن نے وہ چیزیں دکھائی ہیں کیا اس کی بہن نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پیسے اس نے یہاں سے باہر کیسے بھیجے تھے وہ بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے کہے تھے آج میں دیکھا تھا پی ٹی آئی کے اینما کیا بول رہے ہیں جو ان کے ٹویٹس یا ان کی جو پریس کانفرنسز وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی فیصلے سنائے جائیں پھر یہ فیصلہ اس کے ساتھ سنائے جائے یہ کون سے قانون میں عدالت میں ہوتا ہے جی کل کو پھر ہم بھی کھڑے ہو جائے سپریم کورٹ میں آج اگر میرا کوئی کیس لگا ہوا سپریم کورٹ میں میں کہوں جی جو پہلے وہ آٹھ سال پرانا کیس پینڈنگ ہے پہلے وہ سنائے آپ دس سال پہلے جو پرانا کیس آپ وہ سنائے پھر میرا کیس سنائے یا میرے کیس سے جتنے بھی منسلک کیسے سب کو ایک ساتھ ججمنٹ دے آج تک پاکستان کی قانون میں کسی نے سنایا اس طرح کی کوئی چیز کہی ہوئی کس نے کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے کہ جی سب سب کے کیسے ساتھ سنائے جائیں یہ پی ٹی آج بھی نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے چوری نہیں کی ڈھاکہ نہیں ڈالا یہ بولیں جی دوسروں کی ہم تو ہوں گے خراب لیکن دوسرے بھی خراب ہوں گے جب بھی الیکشن کمیشن کی مردی یہ آیا جس کا ججمنٹ پہلے سنانی چاہے سنائے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن یہ منطق پاکستان کی میں کسی جگہ پر موجود نہیں ہے ورنہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ شہید ظلفقہ علی بھٹو صاحب کا جو ریفرنس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں جو کہ محترم آسف علی زدداری صاحب نے جب پریزنٹ آف پاکستان تھے انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا جب ان کا ریفرنس پینڈنگ ہے کورٹ میں تو براہ مہربانی پہلے اس ریفرنس کا فصلہ سنائے جائے اس کے بعد فصلہ سنائے جائے کیا یہ میں بات کہہ سکتا ہوں ہماری اپیل تو ہمیشہ یہ رہی ہے کیا کوٹ میرے کہنے پر یہ بات مانے گی کیا یہ کوئی جنین ایکسکیوز ہے